جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے خوبصورت گولڈن کلر کا زبردست سا بیف پلاو ریڈی ہوا ہے ہاں جی تو آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست سا بیف پلاو تو جس کو آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ بار بار کھانا چاہیں گے اور اگر آپ اپنے گیسٹ کو کھلائیں گے تو آپ کے گیسٹ ہر دفعہ آپ سے اسی پلاو کی ڈیمانڈ کریں گے تو چلے جی اب ہم چلتے ہیں اپنے پلاو کی تیاری کی طرح تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے ایک دفعہ ککر لے لیا ہے جس کے اندر ہم شامل کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ جو ہم نے بیف لے لیا ہے ہم آدھا کلو چاولو کا تیار کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے بیف بھی ہاف کے جی ہی لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تقریباً ایک لیٹر پانی پانی ہم اس لیے زیادہ لے رہے ہیں کیونکہ ہم نے بعد میں یکھنی کو اپنے پلاو میں شامل کرنا ہے تو جی یکھنی میں بیف کے ساتھ صرف جائے گا نمک ون ٹی سپون حلدی پاودر ہاف ٹی سپون بس ہمیں اور اپنی یکھنی میں کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے حلدی سے نہ صرف گوشت کی پوٹیاں کالی نہیں ہوں گی بلکہ گوشت کو بہت زبردستہ گولڈن کلر آئے گا تو جی یہاں پر ہم گکر لگا دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے تو یہ جتنے دے گوشت ہمارا گل رائے ہم چلتے ہیں چاول کے مسائلے کی تیاری کی طرف تو پلاو کی تیاری کے لیے ہمیں مزید جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہے چاول چاول بھی ہم نے گوشت کے برابر ہی پانسو گرام لے کے انہیں بھگو دیا ہے آپ اپنے چاولوں کے حساب سے کہ وہ کتنا پانی لیتے ہیں پہلے چاولوں کو بھگو دیں یہاں پہ ہم نے پیاس 3 عدد پیاس لے کے میڈیم سائز کی ان کو باری باری کاٹ لیا ہے ٹماٹر دو عدد بڑے سائز جس کے ہم نے اس کو گول گول کاٹ لیا ہے لیسن سات سے آٹھ جوے جس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے ہم نے اس کو پیسنا نہیں ہے اور یہاں پہ اس کے علاوہ جو مسائلے اس کے اندر جائیں گے وہ ہے چاٹ مسالہ 1.5 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون یا ہسپیزائی کا 1 ٹی سپون نمک ہم یقنی میں شامل کر چکے ہیں کٹی لال مرچ 1 ٹیبل سپون سوکھا دنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون زیرہ 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون چھوٹی الائچی 3 سے 4 دانے کنور چکن کیوب 2 عدد یا پھر مہگی آپ کسی بھی برینڈ کے کرچن چکن کیوب استعمال کر سکتے ہیں لیمبو 1 عدد جس کو ہم نے گولگول سرکلز میں کاٹ لیا ہے یہاں پہ ہم نے ادھرک لے لیا ہے 2 انج کا ٹکڑا اور ہم نے اس کو باری پریک لمبا کاٹ لیا ہے اور یہاں پہ یہاں تین ادھر سبز میر جن کو ہم گولگول کاٹ کے مسالے کی تیاری میں شامل کریں گے یہاں پہ ہم نے دیکشے میں آدھا کپ آئل لے لیا ہے اور اب ہم نے سب سے پہلے پیازو کو کوب اچھے سے گولڈن فرائے کر لینا ہے جلانی بالکل نہیں لیکن بہت اچھا سا گہرا کلر دینا اب جبکہ یہ پیاز ہمارے آفی زیادہ گولڈن ہو چکے ہیں لیکن اب ہم نے زیادہ گولڈن کرنا ہے تو اس سٹیج پہ ہم اس پہ لیسن بھی شامل کر دیں گے پیچھے آپ کو کوکر کا شور سنائی دے رہا ہوگا کیونکہ ہمارا گوشت بہت اچھے سے گل رہا ہے کوکر میں تو چلیں جی اس کو بھی آپ نے خوب اچھے سے گولڈن فرائے کرنا ہے لیسن کو بھی اب اس میں ہم سابت مرچ گول گول کاٹ کے شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ادھرگ جو لمبے لمبے ٹکڑے کاٹ لیے تھے الائچی کنور چکن کیوپ لیمبو ہم اس میں شامل ابھی نہیں کریں گے کیونکہ لیمبو کو جلدی شامل کر دیجئے تو وہ کڑوا ہو جاتا ہے تو لیمن کے علاوہ ہم تمام چیزیں اس کے اندر شامل کر دیں گے تمام مسالے ایک سے دو منٹ مسالوں کو بھون لیں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تمام ٹھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ تمام ٹھوڑا خوب اچھے سے گل جائیں یہاں پہ ہمارے تمام ٹھوڑا خوب اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں ہمیں سالے کو بھون لیں گے ایک دفعہ پھر سے گوشت کو بچھے سے گل چکے ہیں ہمیں گوشت کو ڈریکٹ پھکر سے شامل کر دیں گے چاولوں کے مسالے میں تو جی گوشت شامل کر دیں گے ہمیں گوشت سے بھون لیں گے گوشت سے بھون لینے کے بعد یہاں پہ میں نے یخنی لے لی ہے میں نے کیونکہ دو پیالی چاول لی ہے تو یہ ساڑھے تین گلاس میں نے یخنی شامل کر دی ہے اب ہم اس کو اوبال آنے دیں گے اور اوبال آنے پہ ہم اس میں چاول شامل کریں گے تو یہاں پہ اوبال آنے لگ گیا ہے ہم نے جو چاول بھگو کے رکھے دیں گے اس کا نظرہ نے خوب اچھے سے پانی نکال لیا ہے اس کو مکس کریں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے آپ کا پیار ہی ہے جس کے وجہ سے ہم روز روز نئی راسپیس لے کر آتے ہیں اپنا فیڈبیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا تو چلے چلے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چاول کی سٹیج پہ پہنچے ہیں بس ایک منٹ اس کو ہم اور کوک کریں گے اور پھر ہم دم لگا دیں گے تو چی دیکھیں پانی تقریباً ڈرائ ہو چکا ہے تو اس سٹیج کے اوپر ہم اپنے چاولوں کو دم لگا دیں گے تاوے کو یہاں پہ ہم نے پہلے سے پری ہٹ کر لیا ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں شامل کریں گے لیمن جو ہم نے سرکل میں کٹ کر لیا تھے اور یہاں پہ ہم نگا دیں گے دم تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہم اس کے نیچے آنچ کو تیز رکھیں گے تاکہ جو اس کی ہیٹ پیلس کے اندر بن چکی ہے وہ ریلیس نا اور منٹین رہے تو اس کے بعد ہم اس کے نیچے آنچ کو سلو کر دیں گے تو چلے جی ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد ہم نے تقریباً سات منٹ کے بعد ایک دفعہ چاولوں کو اچھا سے مکس کر دیا تھا اور جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے چاول بہت زبردد سے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں کیا خوبصورت سنہری کلر آیا ہے تو چلے جی ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو جی اس کے ساتھ ہی ہمارا زبردد سا چٹ پٹا چٹ خارے دھار بھی فلاو ریڈی ہے اس کو ٹرائے کریں فیڈبیک نے انشاءاللہ آپ فیڈبیک دیئے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے جب آپ اس کو کھائیں گے ایک دفعہ کھائیں گے بار بار کھانے کو دل کرے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی